بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بات سلامت نہیں رہ سکتے ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا علیہ و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی چوبیس سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی چوبیس برس کے عمر میں جدائی دے گا رہی ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنے بھی زندگی تھا پانی کے لئے اپنے خاتمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو خاتمہ نے پانی رکھا خود غسل فرمایا پھر اس کے بعد چار پائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے فرمایا اب میں مر رہی ہوں میرا غسل ہو چکا ہے مجھے دوبارہ غسل نہ دینا یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا اور وہ گئی ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں وہ رونے لی پھر آپ میں پھر کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی پھر وہ ہنس میں لگی حضرت عشر اللہ میں دیکھ رہی نہیں پہلے روئیں پھر ہنسیں تو کہا یہ کیا بات ہوئی کہا میں نے مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا سب سے انہیں فرما تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی سب سے مغش ہو گئی باپ کے جانے کے صرف چھے مہینے کے بعد اببہ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو اِنَّ اَفْتِقَادِي فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ آو آو دیکھو دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا آج مرشید دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے میں جو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہواوں کی سنسنہ حق کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ بات سے دھوکہ نہ کھاؤ اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ ہوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں اور میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ واپس آؤ میں اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یہ اللہ کے رسول کا سامنے نہیں ہے جو پر ذکر ہو پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑیں اب ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بٹھے گھر چھوڑ 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 سارا وجود ہردیوں میں ہردیوں میں درد اتر گیا ہے تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم پر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بندر ٹوک جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈوٹتے ہیں جب یہ رکس گاہوں کو چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط دولتے ہیں اور جب یہ بینک صرف کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خود مد ہوش ہو چکا ہوں میں تو صدمے جیسے آدمے کو پاگل کر دیتے ہیں دیوانہ کر دیتے ہیں وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کوئی منتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی دگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کونسی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا شاتے ہو کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا شاتے ہو کیا آسمان کی بجلیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سمندر کی بپھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹ آئیں آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیرے یاد کرو اور میں نے آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ہجر پڑھ دو تو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں 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 کوئی نہیں آیا کرتا کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدایاں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے تَعَلَّمْتَكُنْ بَيْنِ وَبَيْنَكَحُلَّةٌ وَلَا بُسْنُ بُدِّن مَرَّةً فِي تَبَادُلِ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدایاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا کوئی مل بٹھا ہی نہ تھا کوئی مان نہ تھی کوئی باق نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انسان بھلا دیکھا ہے اپنے چھمیلوں میں گم ہو کر ہنسی مذاق میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پڑتا جا رہا ہوں پڑتا جا رہا ہوں پڑتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ ٹڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رہن گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھے سے اجنبی کو رونے پر مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام بخش رستم ہند جس کے لئے مہاراج قالین بیچھاتے جس کو ہاتھیوں پر سوار کروا کے لائے جاتا تھا جس کے آگے پیچھے ڈھول بچتے تھے اور جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب تہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھیں آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب سلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کچھ توفر دیتا جائے میرے معترم بھائیو جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے ماں لال بھول جاتی ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں باپ اولادیں بھول جاتے ہیں بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں یاروں کو یار مل جاتے ہیں وہ تو ہم ہیں جو جا کر تہے خواب سو جاتے ہیں اقیلے کنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے علی بن عبی طالب جیسا شاہ سوار اللہ تعالیٰ کا مقرب محبوب انسان جس کو اللہ کی نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کہ علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہوگئے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یہ رد کر دے گا بڑی ذات ہے آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامن ہو جائے گا ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے ہمارا فقیر اس کا چولے تھنڈا ہوا ہے ہمیں اس کا درد ہے لیکن اس کے چولے تھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکے ہیں جتنا یہ درد ہے کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے اس یہ فقر پوری دنیا پیشا چکا مالدار بھی فقیر ہیں دکاندار بھی فقیر ہیں تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے وہ بھگاری ہو چکا ہے کچھ نہیں ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر جن کو 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 پروانے مل گئے علی کا گھر میرے گھر کے سامنے فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جن کو جن کو پروانے ملے حضرت علی رات کوٹ کے رو رہے ہیں آہن آہ من طلت الزاد وپرد السفر ووحشت الطریق اے میرے مولا مجھے معاف کرنا میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے اے مولا مجھے معاف کر دے میرا عمل تھوڑا ہے اور میں نے ابھی کیا کہا ہے میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے تو کچھ تو سوچو کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں جن کی بخشش ہو چکی ہے اور میں یہ تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا